بات کریں گے کرونا وائرس کی جس کی چوتھی لہر بتدریج کمزور ہونے لگی ہے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے امباد اور روزانہ مریضوں کی تعداد میں نمائع کمی ہو گئے انسی او سی کی جانے سے ہاتھ جاری کے جانے والے کرونا کے پھیلاؤں کے عداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس ملک پر میں پندرہ افراد کی زندگیہ نکل گیا جس کے بعد ملک پر میں کرونا سے امباد کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار تین سا انسٹھ ہو گئی ایک روز میں کرونا کے پانچ سو باون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے مزید انتالیس ہزار ایک سو ناسی ٹیس کیے گئے جن میں ریپورٹس کے مصبت آنے کی شرعہ ایک آشاریہ چار فیصد رہی جبکہ ملک پر میں کرونا کی وبا میں مفتلا ایک ہزار چھ سو چوراسی مریضوں کی حالت اشفیش ناگ بتائی جا رہی ہے مزید تفصیلہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کی اپنی نمائندہ نیلم ارشد سے کرونا کے پانچ سو باون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے مزید انتالیس ہزار ایک سو اناسی ٹیس کیے گئے ہیں جن میں ریپورٹس کے مزید آنے کے شرعہ ایک آشاریہ چار فیصد رہی جبکہ ملک پر میں کرونا کی وبا میں مفتلا ایک ہزار چھ سو چوراسی مریضوں کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے کرونا جس کی چوتھی لہر اب بتدریج کمزور ہو رہی ہے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے ہمبات اور روزانہ مریضوں کی تعداد میں نمائن کمی ہو گئی ہے ان سی او سی کی جانب سے آج جاری کے جانے والے کرونا کے پھیلاؤں کے آداز و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس ملک پر میں پندرہ افراد کی زندگیاں نگل گیا ہے نیلم ارشد سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے نیلم ارشد اپ ڈیٹ کیجئے گا نیلم ارشد میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آگاہ کیجئے گا کرونا وائرس کی چوتھی لہر بتدریج کمزور ہونے لگے یہ ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں مسید سینٹر کی مطابق کرونا وائرس کی جو چوتھی لہر ہے اس کا زور کافی حد تک کم ہو گیا ہے پوزیٹیویٹی ریشو جو ہے وہ ایک اشاریہ چار سفر فیصد تک رہ گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ افراد جان سے گئے ہیں دوسری جانی بگر ٹیسٹ کی بات کی جائے جو ٹیسٹ کی جو شرح ہے وہ بھی روز بروز کم دکھائی دے رہی ہے انتالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں سے سولہ سو سے زائد جو نئے کرونا کے کیسز ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وہ پیشنٹ جن کی حالت کرٹیکل بتائی جاری ہے انسیو سی کے جانب سے ان کی تعداد ایک ہزار چھے سو اٹالیس ہو چکی ہے دوسری جانب کرونا وائرس سے بچاؤں کی جو ایکسینیشن ہے اس کو لگائے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے جو چوتھی لہر ہے اس میں انسیو سی کے مطابق کافی حد تک جو کمی ہے وہ واقع ہو گیا مختلف شہروں میں گھکے پوزیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے لیکن نیشنل لیول پر پوزیٹیوٹی ریشو کی بات کی جائے تو وہ ایک اشاریہ چار سفر فیصد تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے دوسری جانب جو اموات کی جو تعداد ہے اس میں بھی نمائیہ کمی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ افراد جو ہے وہ جان سے گئے ہیں جس میں جو اموات کی تعداد ہے وہ پنجاب اور سینج کے کچھ علاقوں میں زیادہ بتائی جا رہی ہے جو کرٹیکل پیشنٹس بتائی جا رہے ہیں انسیو سی کی جانب سے ان کی تعداد ایک ہزار چھے سو اٹالیس تک ہے اور کرونا ویکسینیشن سے جو بچاؤ کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہ بھی اسلام آباد میں کافی حد تک متحرک ہیں مجموعی طور پر تقریباً سترہ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں مختلف شہروں میں جو پوزیٹیوی جی ریشو ہے نیشنل کمان ان کنٹرول سینٹر کے مطابق وہ بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور لاکھوں افراد اب تک جو ہیں وہ کوویڈ کو شکست بھی دے چکے ہیں جی شمائلہ بہت شکریہ نیلہ مشہ تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے